اسلام علیکم ڈراما سیریل محبت نہ کریو کی نئی پرومو نشر کی جا چکی ہے جس میں آپ دیکھیں گے کہ زارہ آتی ہے مما کے پاس اور ان سے شکایت کرتی ہے کہ مما میں کتنی دیر سے اسد کو کال کر رہی ہوں لیکن اسد میری کال پک نہیں کر رہے آخر کیوں کیا بات ہے وہ کیوں میری کال پک نہیں کر رہے تو مما اسے بتاتی ہے کہ اسد کو بخار ہو گیا ہے وہ بیمار ہے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور یہ بات زارہ کو ہلا کے رکھ دیتی ہے آپ دیکھیں گے کہ ربیہ وہاں پر اسد کی تماداری کے لیے بیٹھ سی گئی ہیں اور وہی پہ ہوتی ہیں اس کی تماداری کرتی ہیں لیکن ربیہ کے انداز سے ہمیں صاف لگ رہا ہے کہ ربیہ جو سوچ رہی ہیں اب اس پر عمل کرنے والی ہیں اور ربیہ کیا سوچ رہی ہیں وہ یہ سوچ رہی ہیں کہ وہ کس طرح سے اسد کو زارہ سے بدکما کریں گی آپ دیکھیں گے کہ زارہ کال کرتی ہیں اسد کو روتے ہوئے کہتی ہیں اسد آپ پلیز واپس آ جائے مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے مجھے صرف صرف آپ کا ساتھ چاہیے آپ میرے ساتھ ہیں تو بس میرے لیے یہی کافی ہیں مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے لیکن اسد فیلحال اس سے بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اسد کی طبیعت ٹیک نہیں ہے اور یہ بات زارہ کو بہت بری لگتی ہے اس بات کا اظہار وہ اشر سے بھی کرتی ہیں روتی ہیں اور کہتی ہیں اشر مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے مجھے اسد سے پیار ہیں مجھے نہ پیسہ چاہیے نہ کچھ اور بس اسد میرے ساتھ ہوں میں خوش ہوں لیکن اسد کو اس بات کا احساس نہیں ہے مجھے کچھ نہیں چاہیے اس بات کا یقین میں اسے کیسے دلاؤں آپ دیکھیں یہ کہ اشر زارہ کو اسے روتے ہوئے دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے اتنی محبت اور وہ شخص وہ وہاں پر پڑا ہوا ہے آپ دیکھیں گے کہ جب اسد کی طبیعت توڑی ٹیک ہوتی ہے صبح جب وہ آفس کے لئے اٹھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ ساتھ میں بیٹ پر ربیہ پڑی ہیں ربیہ اس کے ساتھ سو رہی ہے اسد ربیہ کو اپنے پاس دیکھ کر اپنے ساتھ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے پریشان سا ہو جاتا ہے لیکن اب اسد کیا کرے گا کیا وہ ربیہ کو سختی سے منع کرے گا یا پھر وہ اس کی سنگت میں خوش رہنے لگ جائے گا کمینڈ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولئے گا لائک کر کے ضرور بتائیے گا چکو